کسی کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے چلو ہم قریب نہیں ہیں تو کسی قریب والے کے ہی قریب ہو جائیں تو انہی کے قریب ہو جائیں اور یہی برادر نے اسلام یہی امام فخر الدین رازی ان کا یاک واقعہ بڑا مشہور ان کے پیرو مرشد امام نجم الدین کبرہ بہت بڑا نام ہے شیخ طریقت سے یہی امام فخر الدین رازی جب آپ کا وقت وصال آیا تو شیطان آ گیا شیطان بھی بہتا ہوتھے ہوندہ جہاں دولت ویلے کا ردوچتے ہوندہ نہیں وہیں آتا ہے وہاں آ گیا اس نے آ کے سوال کیے کہ فخر الدین رازی تو بہت بڑا مدبر ہے اور تفسیر سارا کچھ تمہیں آتا ہے تم نے فلسفہ بھی پڑا ہے تو یہ بتا کہ رب کے ہونے کی دلیل کیا ہے تین سو ساٹھ سوال کیے اس نے تین سو ساٹھ آپ نے جواب دیئے تین سو ساٹھ کے ساتھ شیطان نے رد کیے کیونکہ اس سے بڑا علم والا تو کوئی نہیں تھا اس کو جتنا اللہ نے علم دیا تھا اس نے سب رج کیے اب وہ جو اگلا سوال تھا وہ ایسا تھا کہ امام فخر الدین رازی اتنے بڑے محقق ہونے کے باوجود بھی ان کے دنیا سے دارہ ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ تھا امام نجم الدین کبرہ کئی سو میلوں کے فاصلے پر کھڑے اپنا گھر میں بیٹھے اپنے مرید کی اس مصیبت کو دیکھ رہے تھے آپ نے وہی سے روایات یہ ہیں کہ آپ وضو فرما رہے تھے آپ نے اپنا لوٹا اٹھا کے مارا وہ آکے شیطان کو لگا آپ نے فرمایا فخر الدین اس بدبخت سے اُلجتا کیوں ہے تو یہ کہہ کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں دفع ہو جائے یہاں سے رب کو ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی لوڑ نہیں ہے تو برادر نے اسلام یہ فائدہ ہوتا ہے پیر و مرشد کا کہ جب آخری وقت آئے رب ایمان سے دنیا سے لے جاتا ہے اسی لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے پیر پیڑا کروان واسطے نہیں ہوتا پیر سر کی درد ہٹانے کے لیے نہیں ہوتا پیر تعویز لکھنے کے لیے نہیں ہوتا پیر صاحب مجھ واسطے پیڑا کر کے دین واسطے نہیں ہوتے پیر آخرت کے لیے پکڑا جاتا ہے ہمارا کنسپٹی اصل میں غلط ہے کہ ہمارے دانے ود جانگے ساڑے کسے دے مرید ہو جاؤ یہ کنسپٹ غلط ہے اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے قریب اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری آخرت کی مشکلیں آسان ہو جائیں ہماری کور کی مشکلیں آسان ہو جائیں رب ان کا صدقہ ہم پر کرم فرما دے تو برادرین اسلام رسول پاک کے قریب وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کے کسی قریبی کے قریب ہوتا ہے یہ حضرت خاجہ نظام دین او دیا بڑا بڑا نام محبوب الہی خاجہ نظام دین او دیا بہت بڑا مقام ہے یہ وہ بزرگ ہیں جو خاجہ حضرت بابا جی فرید گنج شکر کے خلیفہ خاص ہیں اور انہوں نے بہت اسلام پھیلایا لوگوں کو تحید کا جام پلائے ان کے ایک مرید سے حضرت خاجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے یہ وہ ہے کہ جن کا جنازہ تھا نا جب حضرت خاجہ امیر خسرو کا ہزاروں کا مجمعن سا اللہ کے ایک ولی غالبا شاہ رکن عالم تھے وہ ان کو بھی پتہ چلا کہ امیر خسرو فوت ہو گیا آپ گئے نا ان کے جنازے میں کہ وہ درباروں میں رہتا تھا نا بادشاہوں کے درباروں میں ان کے لئے قصیدہ خانی بھی لکھتے تھے امیر خسرو ان کا جی پتہ نہیں کوئی غلط لکھ ہو گیا ہو میں اس کے لئے دعا کر کے آتا ہوں جنازے میں جا کے خدا کی قسم ہزاروں لوگوں نے دیکھا حضرت خاجہ امیر خسرو نے کفن سے اپنا بازو باہر نکالا کفن سے بازو باہر نکال کے کہا کہ اللہ کے بندے اے آنے والے بزرگ آپ اگر میری بخشش کی دعا کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو رک جائیے وہاں پر میرے لئے میرا پیر نظام الدین اولیاء ہی کافی ہے آپ نہ ہیں اگر ویسے آ رہے ہیں کہ مجھے برکت ہو تو سو بسم اللہ تشیف لیں اے ساڈیاں جنازے ہیں دا عالم ہے یہ ہمارے بزرگوں کے جنازے ہیں اسی طرح برادر نے اسلام اس لئے وہ نظام الدین اولیاء ایک دن حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو سے کہا کہ بیٹا امیر کبھی کلندر کے پاس بھی گیا ہے حضرت بو علی کلندر کا وہ دور تھا بو علی حضرت بو علی کلندر ان کا دور تھا کبھی کلندر کے پاس بھی جایا کر حضرت امیر خسرو چلے گئے اب وہ کلندر تھے ان کا اندازی وکھرا تھا فرمایا کہاں سے آیا فلان سے یہ نے پوچھا بیٹا کس کا ہے فرمایا مرید کس کا ہے کہا جی خاجہ نظام الدین اولیاء آپ نے بڑے متھے پہ وٹ ڈال کے تیڑی جس کو کہتے ہیں وہ ڈال کے کہا تیرا پیر کبھی بارگاہ رسالت میں نہیں دیکھا اب مرید نے جب سنا کہ میرے پیرو مرشد تو بڑے مقام و مرتبے والے ہیں اس بابے نے کہا دیا تیرا پیر کبھی بارگاہ رسالت میں نہیں دیکھا یہ کیا وجہ ہے پریشان ہو کے واپس آگئے کچھ دن گزرے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء نے پھر کہا فرمایا بیٹا کبھی کلندر کی بارگاہ میں بھی جایا کر عرض کی حضور میں نے نہیں جانا وہاں پر وہ آپ کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتا فرمایا بیٹا کیا کہتا تھا حضور ایسے ایسے کہتا تھا آپ مسکرہ پڑے فرمایا جا اگر آپ پوچھے نہ کہ بارگاہ رسالت میں نہیں دیکھا تو واپس نہیں آنا جا کے کہنا یہ ہے کہ جتے ہے تو اتھے بخوا دیو کہاں ہے وہاں دکھا دو تو جہاں ہے وہاں دکھا دو اب حضرت امیر خسرو چلے گئے پھر وہی سوال ہوا فرمایا تیرا پیر کون ہے وہاں نظام الدین فرمایا تیرا پیر کہیں وہاں نہیں دیکھا کبھی بھی ارزگیتی حضور جتے ہیں اتھے داستے ہو اب آپ نے پوچھا فرمایا تینا کیس سکھا کے کلے ہے فرمایا جس نے بھی بیجا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ہے فرمایا آپ پھر میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ آنکھیں بند کر اللہ اکبر کے نام کی ضرب کی لگائی اور روحانی طور پر حضرت خاجہ امیر خسرو کو بارگاہ رسالت میں لے گئے بھئی یہ اکل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں نہ اکل سے سوچنے میں سمجھ میں آنے والی ہیں نہ اکل والے اس کو ماننے کو تیار ہیں مگر یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو بغیر مانے بھی بات نہیں بنتی روحانی طور پر بارگاہ رسالت میں لے گئے فرمایا دیکھ یہ سارے والی ہیں ان میں دیکھ تیرا پیر کہیں نظر آتا ہے ارزگی حضور نہیں آتا ضرب لگائی اوپر کے درجے کے اولیاء میں وہاں فرمایا یہاں دیکھ ارزگی حضور نہیں آتا انڈ پہ جو سب سے اونچے درجے والے اولیاء تھے وہ بھی دکھائیں فرمایا حضور یہاں بھی نہیں ہے آپ فرماتے میں سچ مجھ پریشان ہوا کہ سب ہیں وہاں پر میں نے بابا فرید کو بھی دیکھا خاجہ اجمیر کو بھی دیکھا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا وہاں موجود تھے بارگاہ رسالت میں میرے پیر و مرشد خاجہ نظام و دین اولیاء نظر جب نہ آئے تو آپ نے فرمایا پتر پریشان کی ہوتا ہے وہ دیکھ سامنے سے کون آ رہا ہے جب میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھی تو کملی والی سرکار تشیف لا رہے تھے چادر اوڑی ہوئی ہے آپ نے جب چادر کھولی تو خاجہ نظام و دین اولیاء سینے سے لگیں فرمایا سینے سے فرمایا پتر اسلام تمہیں بتانا یہ چاہتا تھا کہ باقی سب بارگاہ رسالت میں ہیں تیرا پیر ذات مصطفیٰ کے قریب ہیں تیرا پیر ذات مصطفیٰ کے قریب ہیں تو اسی لیے برادرنی اسلام ہمارا یہ مقصد ہے کہ مغفرت کے اسباب میں یہ بھی ایک بہت بڑا مغفرت کا سبب ہے کہ کسی اللہ والے کے قریب ہو جاؤ وہ تمہیں بارگاہ رسالت میں لے جائے گا رب العالمین کرم فرما دیں کرم اللہ ہی فرمائے گا مگر فرمائے گا کسی کے موں سے اسی لیے برادرنی اسلام اور آج بڑے روڑے ہیں کیسے ہیں جی ہم توحید کے ٹھیکے دار ہیں ہم ہی اس کے مبلغ ہیں واللہ و خدا جیسی تبلیغ ہمارے بزرگوں نے کی کوئی کائنات میں کاری نہیں سکتے اصل میں نائب رسالت یہ لوگ ہیں آپ آئیے تھوڑا سا دور یہاں سے جڑا والے سے نکلیں لاہور کو جائیں رستے میں شرک پور آتا ہے شرک پور آتا ہے جائیں آپ اس تاجدار اولیاء کے دربار شیخ پر حضرت ملیہ محمد جس کو کہتے ہیں آپ ان سے جا کے دیکھیں کہ مقام و مرطبہ کیا ہے ان کی بارگاہ میں ایک بد عقیدہ آدمی آ گیا کئی دن وہاں پہ رہا اور رہنے کے بعد جب چلنے لگا آپ نے اس سے پوچھا بے لیا کیسے آیا تھا تو اس نے کہا جی میں دیکھنے جی آیا تھا کہ ان پیروں نے گمراہی کا کون سا جال پھیلا رکھا ہے جس میں لوگ پھنستہ ہی چلے جاتے ہیں پھنستہ ہی چلے جاتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی جال نظر آیا حضور نہیں نظر آیا فرمایا آجا پھر چلے جانا چلا تو تونے جانا ہی ہے میرے ساتھ کھانا کھالے حضور کھانا میں نے کھا لیا ہے فرمایا آجا میرے ساتھ پانی پی لے آ گیا آپ نے اپنے اس پیالے میں پانی دیا جس کو ولایت والے لب لگا کرتے تھے مٹی کا پیالہ تھا پانی پکڑا اپنے ولایت والے ہاتھوں سے اس کو خود عطا فرمایا اور کہا پی جب وہ پینے لگا اپنے موں کے قریب لے کے آیا میرے میاں صاحب نے یقینا سرکار کی بارگاہ میں التجا تو کی ہوگی حضور پر آیا ہے اس کو اپنا ہی بنا لیں التجا تو کی ہوگی آپ نے اپنا ولایت والا ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھ دیا بس ہاتھ رکھنے کی دیر تھی اللہ نے کرم فرمایا پانی میں اکسے جمال مصطفیٰ نظر آنے اب وہ تو اتنی سونی صورت ہے کہ کوئی کافر بھی دیکھے تو قدموں میں گرتا ہے جو بھی دیکھے اور جبریل امین بھی کہا اٹھے تھے کہ سونیاں میں نے بڑے بڑے دیکھے مگر تجھ سے خوبصورت کوئی نہیں دیکھا میں نے یوسف کو بھی دیکھا ہے جس کے حسن کے تذکرے چہار دانگ عالم میں ہیں مگر محبوب تجھ جیسا حسین کوئی نہیں وہ صورت نظر آنے لگی اب مزے لینے لگ لطف لینے لگا آپ نے ہاتھ اٹھا لیا ہاتھ اٹھایا تو اکسے جمال مصطفیٰ جاتا رہا اب نظروں کا کشکول کھولا پھر سوال کیا کہ حضور پھر ایک بار آپ نے پھر ہاتھ رکھا پانی پینے لگا پھر مزے لینے لگا تیسری مطبع جب یہ واقعہ ہوا اب ہاتھ آپ نے ابھی اٹھایا نہیں تھا اس کی چیخیں نکل گئی عرض کی میاں صاحب رب دا واسطہ جے ہاتھ نہ چکے ہو رب دا واسطہ ہے میری جان چلی جائے گی آپ نے ہاتھ اٹھا لیا فرمایا پانی پی اور چل یہاں سے اسا کہ حضور جان جوگا چھڑے ہی نہیں جاؤں میں کہاں پر فرمایا اب تمہیں پتا چلا کہ پیروں کے در پہ کون سا جال بجھا ہے فرما یہی محبتِ مصطفیٰ کا جال ہے جو ہم بجھا کے بیٹھے ہیں آئے کون خوش قسمت اس میں پھنستا چلا جاتا ہے تو یہ محبتِ مصطفیٰ کا جال ہے تو برادرنی اسلام بات اگر اس طرف چل ہی نکلی ہے اور یہ بچنے کی اسباب ہیں بچنے کی اسباب ہیں حضرتِ شاہ سلیمان توسوی پیر پتھان لاجپال آپ باہر رکھ لے تحجد سے کچھ دیر پہلے تین چور تھے وہ سن لگانے کی یہ جو نقب نہیں ہوتی جس کو پنجابی میں سن کہتے ہیں نقب زنی دیوار پھاڑ کے کسی کے گھر سے سامان چوری کرنا اس کی کوشش میں لگے تھے کہ آپ آگئے ہیں وہ ڈر گئے ہیں جب وہ ڈر گئے نا تو آپ نے آواز دی فرمایا ڈرونا میمیتہ ڈیور گئیں اچھا یہاں ہے یہ ہے نا جب سرکار نے فرمایا نا کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں تے آج بھی بے وکوفہ نے سمجھا لو جی انہوں نے تے آپ آکھے ہیں میں تا ڈر گا بشر ہے اس مثال سے آپ ذرا سمجھئے گا فرمایا ڈرونا میں بھی کے دیر گئے تا ڈر گئیں ہیں بڑے خوش ہوئے انہاں کھیجی لگتا ہے کوئی پرانا چور ہے وہ گروہ ہے بڑا کوئی منجہ ہوا لگتا ہے فرمایا حضور آپ بھی ایسا کر لیتے ہیں لوٹ لیتے ہیں فرمایا میں بڑا کاریگر ہوں فرمایا میں اپنا کاریگرہ بتاؤں تمہیں بتاؤں فرمایا تُسی انتظار کر دے مالک سومے تو میں جاگدہ ہی لوٹ لین ہے تُسی انتظار کر دے مالک سومے تو میں کتنا لوٹ لین ہے جاگدہ ہی لوٹ لیتا ہوں فرمایا تم انتظار کرتا ہوں رات پڑے میں دنے ہی لوٹ لین ہے وہ بڑے حیران ہوئے فرمایا اچھا یہ گر آپ نے کہاں سے سیکھا فرمایا یہ گر مجھے میرے گرو نے سکھایا تھا یہ گرو کس نے سکھایا تھا ان کا بابا جی یہ ہمیں بھی سکھائیں ذرا فرمایا جب میں نے سیکھا تھا نا میرا گرو مجھے مسجد میں لے کے گیا تھا جب میں نے سیکھا تھا تو میرا گرو کہاں لے کے گیا تھا مسجد میں مجھے دو نفل پڑھائے تھے اس نے اس کے بعد مجھے سکھایا تھا عرض کی بابا جی کوئی مہنگا سعودہ نہیں ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ مسجد میں ہم بھی دو نفل پڑھتے ہیں اتنی بڑی زبردست قسم کی کاراگری آپ ہمیں سکھا دیں دو نفل پڑھنا ہمارا کام ہے آپ نے فرمایا آ جاؤ اب وقت تحجد کا تھا جب وہاں سے آوازیں آ رہی تھی ہے کوئی جس کو میرے قریب کوئی آنا چاہتا ہو ہے کوئی میرے پاس آنے والا آوازیں آ رہی تھی بارگاہیں خدا بندی سے اللہ کے ولی نے ان چوروں کو لیا مسجد میں چلے گا وضو کروا کے فرما چلو دو دو نفل پڑھو نیت جب انہوں نے باندھی تو ہاتھ اٹھا دیئے مالک اتھے کھڑے کرنا میرا کام سی یہاں لے آنا میرا کام تھا اب تقدیر بدل کے بگڑی بنا دینا یہ تیرا کام ہے تقدیر بدل کے بگڑی بنا دینا یہ تیرا کام ہے تو برادر نے اسلام وہ پھر چور نہیں رہے رب نے ان کو بھی ولایتیں عطا فرمائیں جب سلام پھیرا پہلے وہ چور تھے جب سلام پھیرا پھر وہ اللہ کے بندے تھے رب العالمین نے تقدیریں بدل دی تو انہوں نے بتا دیا آج بھی چور آج بھی سمجھ دے کہ وہ ساڑیر گئی ہے ایسے نا جو جمعاتی سا ان کا میں تمہاری جیسا ہوں تو اس لیے برادر نے اسلام جو جو قریب ہوتا ہے خدا کی قسم وہی بجتا ہے اور آپ نے بزرگوں سے بارہا سنا میری سرکار سرکار دعالم علیہ السلام کی حسیت یہ ہے کہ جو ایک چکی میں وہ جو قلی نہیں ہوتی درمیان میں ایسی حسیت ہے سرکار کی مرکزی آپ اندازہ لگا لیں کہ جب چکی چلتی ہے تو جو جو اس کے پڑوں میں آتا ہے اس کو پیس دیتی ہے اور وہ دانے جو اس قلی کے قریب ہوتے ہیں ثابت پڑے ہوئے ہوتے ہیں فرمایا لوگو حواد سے زمانہ کی چکی چل رہی ہے ایک پور شیطانی ہے دوسرا نفسانی ہے دونوں چل رہے ہیں جو جو ان کے درمیان آتا ہے پیس کے رکھ دیتے ہیں کک نہیں چھوڑتے مگر وہ خوش نصیب جو اس قلی کے پاس ہو جاتے ہیں خدا کی قسم یہ چکی پھر اس کی پہنچ سے یہ باہر ہوتے ہیں بچتا وہی ہے جو سرکار کی بارگاہ کے قریب ہوتا ہے اللہ نے اسی کو وجہ ہے بچانے کے لیے کائنات والوں کو اس لیے برادرن اسلام آئیے اور اللہ والوں کے قریب ہو جائیے اور ان کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قرب میں آ جائیں رب العالمین ہمارا یہ جہان بھی بہتر فرمائے گا وہ جہان بھی بہتر فرمائے گا پچھلے دنوں پیر سید سعیدالحسن شاہ صاحب ہمارے ابھی ہیں وجود بہت بڑے علامہ صاحب ہیں بڑا اللہ نے علم بھی دیا شاہ صاحب بھی ہیں گدی نشین بھی ہیں وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ ہم وہ پچھلے دنوں وزیرہ کو آف بھی تھے اس دور کا واقعہ سنا رہے تھے کہ ہم جا رہے تھے سائی وال کو وہ جو گگیرہ بنگلہ سے روڑ جاتا ہے وہاں چوری ڈاکے بہت ہوتے ہیں رستے میں ناکہ لگا تھا بڑی گاڑیاں روکی ہوئی ہیں سوڑا ڈاکو تھے وہ ان کے پاس بڑا جدید اسلحہ انہوں نے روکا ہوا میرے ساتھ گنمین بھی تھے انہوں نے جب گنیں سیدھی کرنے کی کوشش کی میں کہا آج گنہ رین دو میں اپنے دادے گوثی آزم وڑا کام نہ کر دیں خود اپنا واقعہ سنا ہے انہوں نے کہا جی کریں فرمایا آج حضور گوثی آزم کی سنتی سہی آپ جب ان کی واری آئے آپ گاڑی سے باہر نکلے انہوں نے گنیں تان لی فرمایا کٹ دےو جو کوشش ہے گا ہے آپ نے فرمایا میرے کوشتے بڑا کوڑا ہے میرے کوشتے بہت کوش ہے میں تھے وزیر ہیں وزیر کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے آپ بتاؤ کیا لینا ہے بس وہ ایک حضور گوثی آزم کو یاد کر کے سید زادے بھی تھے عالم دین بھی تھے اور اس وقت میں وہ وزیر بھی تھے اور پیچھے سے بغداد کا کنیکشن بھی لگا ہوا تھا سلسلہ قادریہ کا کہتے جی وہ سارے سولہ کے سولہ اسی وقت پتہ نہیں اللہ نے کیا فرمایا قدموں میں گر گئے اور وہ پہلے چور تھے آج ان کو ساتھ لیے پھرتے تھے دیکھو ان کی داڑیاں ہیں اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا ہے تو برادر نے اسلام الگرز قصہ مختصر رسول کے قریب ہوتا ہے بخشش کے اسباب بھی اسی کو ملتے ہیں جنت کے اسباب بھی اسی کو ملتے ہیں وہی بچتا ہے وہی اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے اور درے رسول کے قریب بھی ڈائریکٹلی ہونا ناممکن ہے وہ بہت بڑی بارگاہ ہے بہت بڑی بارگاہ کہ جہاں پر جنید و بایزید این جا نفس گم کردہ می آئید کہ وہ اتنے بڑے ہو کر حضرت جنید بغدادی حضرت بایزید بستامی وہ بھی وہاں پر جب آتے ہیں تو سانس بند کر کے آتے ہیں جو جو بھی وہاں آتا ہے فرما یہ آسمان کے نیچے ایک نازک ترین جگہ ہے تو برادر نے اسلام وہاں تک پہنچنے کے لئے کسی کا دامن تھامنے کسی کے ہو جائیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے گا آخرت بھی بہتر فرما دے گا اور فرمایا وہ لوگ ہے کون ان کی تھوڑی سی نشانی بھی بتائی اللہ پاک نے وہ جو متقین ہیں اللہ زینا ینفکون فی السرائی و الدرائی فرمایا وہ ایسے نہیں ہیں ینفکون فی السرائی و الدرائی وہ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی تنگ دستی ہو پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور یاد رکھ لیں تنگ دستی آجائے یا خوشحالی آجائے وہ خرچ کرتے ہی رہتے ہیں تنگ دستی کی مثال کیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے ہماری کائنات میں سرکار کے شہزادیں ہیں ان کی ایک خادمہ تھی اس نے دیکھا کہ کئی دنوں سے میرے امام کے گھر میں کچھ پکا نہیں کچھ کھانے کو نہیں ہے اس نے التجا کی کہ حضور میں اپنے یہ کنگن بیچ کے کچھ سامان لیا ہوں تو وہ جو حضرت امام حسن سرکار تھے جلال میں آگئے آپ نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا فرمایے تو مجھے یہ سونے کے کنگن دکھاتی ہے کہ لے آؤں تو کیا سمجھتی ہے کہ میں مجبور ہوں تو کیا سمجھتی کہ میرے پاس کچھ نہیں میں جنت کا سردار ہوں اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے کہ اے حسن تو اور حسین جنت کے سردار ہیں دیکھ میرے گھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب سونے کی بن چکی ہیں آپ نے پاؤں زمین پہ مارا فرمایے اٹھا اور جو بھی چاہتا ہے لیا اس نے اب دیکھا نا کہ امام حسن سرکار جو ہیں وہ موج میں ہیں بات آگے بڑھتی رہی آپ نے سب کچھ خیرات بھی کیا اس کو آزاد بھی فرمایا تو تنگ دستی اصل میں وہ مجبور نہیں تھے بلکہ وہ اپنے نانا کے فقر پہ خوش رہنے والے لوگ تھے فقر پہ خوش رہنے والے اور خوشحالی میں کیسے تقسیم کرتے ہیں حضرت سان انیس سو ستر اکتر کے دہائی کی وہ اخباریں آج بھی گواہ ہیں کہ تاجدار گولڑا نے حضرت بابو جی سرکار نے جب اعلان کیا تھا کہ جب اس وقت جو سیانے آپ لوگ بیٹھے ہیں تشیف فرما ان کو علم ہے کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ گندم بک ڈیپو سے ختم ہو چکی ہے پیچھے سٹا کتنا نہیں ہے جو لوگ کلو پکاتے تھے وہ آدھا کلو یا اس سے بھی کم پکائیں گورنمنٹ کا ڈیپو ختم ہونے والا ہے اس وقت گولڑے سے پریس کانفرنس ہوئی آپ نے پرنٹ میڈیا اور یہ جو دوسرا ٹیلی ویجن والا ہے اس میں آپ نے اعلان فرمایا فرما لوگوں جس کو کہیں سے نہ ملے وہ گولڑا میں آ جائے میں اس کو دوں گا پورے ملک میں اعلان کیا لوگوں نے کہا کہ حضور بابو جی سرکار گورنمنٹ نہ نہ متھا وہ اتنی بڑی گورنمنٹ اس کا ڈیپو ختم ہونے والا ہے آپ کا ایک چھوٹا سا آستانہ ہے فرما بھائی تعلق کی بات ہے نا گورنمنٹ کا تعلق امریکہ سے ہے میرا تعلق مدینے والے سے ہے میرا تعلق کسے ہے مدینے والے سے ہے امریکہ والوں کا ڈیپو مک سکتا ہے مدینے والوں کا ڈیپو ختم نہیں ہو سکتا تو اس لیے برادرنی اسلام جو جو وہ لوگوں کو غصہ پی جانے والے ہیں اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تھوڑی تھوڑی ایک مثال دے دوں یہاں پر غصہ پینے کی اور معاف کرنے کی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین سرکار کے شہزادے ہیں آل رسول ہیں اہل بیعت ہیں وہ مدینہ شیف کے باہر اپنی کٹیا میں چھوٹے سے ہجرے میں آپ عبادت میں مصروف ہیں کہ ایک شخص آیا آ کے وہاں پر جب کھڑا ہوا اس کا نام ابن نمیر ہے بہش آیا ہاں پتا کام پتا سانس چڑی ہوئی ہے اور جب آیا تو اور پریشان ہوا ابن نمیر اصل میں گورنمنٹ کا باغی ہو گیا تھا ابن زیاد کے سپاہی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے ابن نمیر وہ تھا جس نے اپنا نیزہ حضرت علی اکبر کے سینے میں اتارا تھا یہ وہ بدبخت تھا اب پیچھے سپاہی لگے ہوئے ہیں جب آگے آیا دیکھا کہ آگے امام حسین کا بیٹا ہے اور پریشان ہوا کہ باہر نکلا تو وہ نہیں چھوڑیں گے اب سلام انہوں نے پھیر لیا نماز کے بعد تو یہ نہیں چھوڑے گا پریشانی کے عالم میں ہے آپ نے سلام پھیرا اس کی طرف دیکھا فرمایا کیا آواز ہے عرض کی حضور پیچھے سپاہی لگے ہوئے آپ نے فرمایا ادھر میرے بستر پہ لیٹ جا لٹا دیا آپ کھڑے رہے جب وقت تحجد ہوا آپ نے فرمایا میں تمہیں اسلحہ بھی دیتا ہوں سواری بھی دیتا ہوں جا نکل جا سب سے آنکھ بچا کر ابھی نکلنے کا موقع ہے اب وہ خود کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں کہتا ہے حضور شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے آپ کی آنکھیں چھم چھم برس پڑی آپ کی آواز کپ کپانے لگی فرمایا عباد وقت میں اپنے جوان بھائی کے قاتل کو کیسے بھول سکتا ہوں جب یہ سنانا کہ یہ تو مجھے جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں قدموں میں گدا پوچھا حضور اتنا جاننے کے باوجود یہ سلوک فرمایا تاکہ کائنات والوں کو پتا چل جائے کہ جو تُو نے کیا تھا وہ یزیدیت تھی جو میں نے کیا یہ حسینیت تو یہ تھا فرمایا وہ لوگ جو گسے کو پی جاتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ ان کی نشانی یہ ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اور اینڈ پہ جو اللہ نے بات ختم کی سایہ قریبہ میں فرمایا کہ اللہ پاک یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے احسان والوں سے کیا کرتا ہے اب احسان کا ترجمہ جو میں نے اور آپ نے سمجھا وہ کوئی اور ہے کہ کسی کو ضرورت تھی ہم نے اس کو پچاس ہزار پہ دیا اس کی مسئبت کا وقت ٹل گیا یہ احسان ہے آپ بھی اسی کو احسان سمجھتے ہیں میں بھی مگر آؤ سرکار مدینہ سے پوچھیں کہ احسان کیا ہے حدیث جبریل پڑھیں بخاری شیف کی کہ جب حضرت جبریل آئے تھے سرکار کے سامنے بیٹھ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ مل اسلام مل ایمان اور تیسرا سوال کیا تھا مل احسان یا رسول اللہ احسان کیا ہے سرکار نے فرما جبریل احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ کعن نکا ترا ہو گویا تو اس کو دیکھ بھی رہا ہو تو اس کو کیا کر رہا ہو دیکھ بھی رہا ہو فرمایا انہوں ویکھ ویکھ کے عبادت کرنی اس کو احسان کہتے ہیں اور پھر آگے یہ بھی فرما دے فرمایا اگر تجھ میں اتنی قوت نہ ہو تیرا تصور اتنا پختہ نہ ہو سکے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا فرما پھر ایسے عبادت کر فَإِنَّهُ يَرَاقَ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے اللہ نے فرمایا میں اِنہ نَا محبت کر دیں سمجھ آگی بات کی یہ نہیں ہے کہ جو کسی کو چار پہ دے دیں وہ احسان والے ہیں سرکار نے فرما احسان والا وہ ہے جو جب نماز پڑے ایسے پڑے جس کی نماز پڑ رہا ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہے آج یہ بھی روڑا ہے نہیں جی نہیں وہ سرکار نے نہیں دیکھا تھا سرکار کو مراج ہی پہ زیارت نہیں ہوئی تھی سرکار نے جبریل کو دیکھا تھا رب کو نہیں دیکھا تھا برادر نے اسلام میری سرکار کی بات تو چھوڑو خدا کی قسم چھوڑو اس گلن اوے سادہ تے جی کردہ تُس ہی پانچ وڑے ویکھیا کرو میرا تے رب دا جی کردہ پانچ وڑے جے نفل پڑ دے ہوتے اور بہتے ہیں وڑے فرما ہے جب بھی تم کھڑے ہو اس کو دیکھا بھی کرو اس کو سجدیں بھی دیا کرو دیکھ دیکھ کے مانا کرو یہ احسان ہے اللہ نے فرمایا میں اتنا دیانا پیار کرنا ہوں مراج تکبیر اللہ اکبر مراج صالح رسول اللہ تو اس لیے برادر نے اسلام یہ تھا اور حضور داتا گنج بخشلی حجویری نے جب لاہور میں مسجد کی بنیاد رکھی تھی تو میرے جیسے ناکس اور کم ظرف اور کم علم لوگوں نے اتراز نہیں کیا تھا بابے ہنہ نے ایدی بنیاد غلط رکھی ٹھیک نہیں ہے آپ نے فرمایا آؤ آج جمعہ میرے پیچھے پڑھ لو جمعہ کو آگا ہے جب سارے مولوی مولوی کٹھے ہو کے تو آپ نے سطنیں سیدھی کروائی نا اسی سمت جو آپ نے باندھی تھی فرمایا اب نگاہیں اٹھا کے دیکھو وہ دیکھو سامنے کعبہ نظر آتا ہے ایک نہیں آتا وہ جو کعبہ دکھا سکتا وہ کعبہ وارے کو بھی دکھا سکتا ہے وہ جنہوں کعبہ دستہ ہی چھوں کھڑے ہیں انہوں اور بھی بہت کچھ دستہ اس لیے برادر نے اسلام اور یاد رکھنے یہ نگاہ بھی مدینے سے ملتی ہے یہ نگاہ بھی کہاں سے ملتی ہے مدینے سے ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی حضرت فاروق اعظم خود رو رو کے کہاں کرتے تھے کہ لوگوں میں وہ عمر ہوں کہ جس سے چند اونٹ نہیں چروائے جاتے تھے آج میرے مصطفیٰ نے مجھے چتالی ہزار مربع میل کی حکومت عطا فرما اور میں وہ عمر ہوں جو اونٹ چرایا کرتا تھا کیا چرایا کرتا تھا ایک چروہا تھا اونٹ چرایا کرتا تھا آج میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ اتنا بڑا امیر مجھے بناتی ہے تو برادرین اسلام وہی فاروق اعظم ممبر رسول پہ کھڑے تین سو میل دور تقریبا ساڑھے چار سو کلومیٹر نہامد وہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے اور حضرت فاروق اعظم مدینے میں ممبر رسول پہ کھڑے ہیں اور یہاں سے ہی کھڑے ان کی کمانڈنگ کر رہے ہیں یہاں ساری اتل جبن اب وہ جو انہوں نے پروگرام بنایا کہ پیچھے یہ جو گاٹی ہے نا پہاڑ کے ادھر سے آکے حملہ کرتے ہیں غزوہ اعظم کی طرح جب مدینے میں کھڑا ممبر رسول پہ فاروق اعظم کھڑے ہیں اور دیکھ ساڑھے چار سو میل دور بھی رہے ہیں اور بچا بھی رہے ہیں انہوں نے آکے بتایا انہوں نے آکے خدا دی قسمیں حضرت ساریہ سے ابا کو بتا رہے تھے کہ اگر امیر المومنین فاروق اعظم کی آواز نہ آتی تو ہم گئے تھے فرمایا انہوں نے آواز دی میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو فوج آ رہی تھی ہم نے آگے آکے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی برادر نے اسلام کونسی امریکن دور بین تھی کونسی جپانی دور بین تھی جو ساڑھے چار سو کلومیٹر یہاں سے کھڑے ہوئے فرمایا وہ دور بین مدینے والے نے دی تھی وہ دور بین کس نے دی تھی مدینے والے نے دی تھی تو جو جو مدینے والی سرکار سے لگ جاتا ہے پھر وہ اس کو ایسے بھی دکھاتے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا اور اللہ نے اسی لیے تو فرمایا ہے اتاکو فراسط المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ فرمایا مؤمن کی فراسط درو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کس سے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے اے تاڑا میرا ویکھنا ہو رہا ہے تیر رب دے نور نال جڑا ویکھنا او دا ویکھنا ہو رہا ہے او دا ویکھنا کی ہے اللہ رب العزت ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کربلا سے پیغام ملا تھا کہ لوگو میں حسین اپنا سر تو کٹا رہا ہوں مگر تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز کا وقت تھا میں نے جان دے دی مگر نماز نہیں جانے تھی یہ پیغام کربلا تھا اس لیے میرے بھائیو جو جو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونا چاہتا ہے بات نماز میں ہی آ جا کے بنے گی سجدے میں بنے گی جو جو سر جکائے گا تو قریب ہوگا اور آپ اولیاء کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں وہ بھی سب سے پہلی تلقین یہی کرتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے جو نماز پڑھے گا وہ ان کی بات مانے گا بھی فیض بھی نصیب ہوگا جو بات نہیں مانے گا اس کو فیض بھی نصیب نہیں ہوگا رب العالمین ہمیں اولیاء ازام کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے نماز پنجگانہ کی توفیق دے میری اور آپ کی حاضری کو بارگاہ عزت و عظمت میں شرف قبولیت عطا فرمائے سنتیں عطا فرمائے